جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ کمر کے درد میں کیا جاتا ہے کمر کا درد کسی بھی پرکار سے ہو رہا جیسے لاتھی ڈنڈا کا چھوٹ ہو یا پھر گرے پرے کا چھوٹ ہو تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے درد کی سمسیہ میں یا پھر کسی کے گھڑنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یہ درد دو تین سال سے لگاتار بنا رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے دورہ جو گھٹنے میں درد کی سمسیہ ہے اس کے ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ جوڑوں کے درد میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی ہاتھ پیر میں یا کہیں پر گھٹ میں کسی پرکار کا درد ہو یا پھر گرے پرے کا چھوٹ ہو یا پھر لاتھی ڈنڈا کا چھوٹ ہو یا پھر پرانے سے پرانا درد ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سیرپ سے اور اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ سیرپ پینہ کیسے ہوتا ہے یہ سیرپ کتنے سال تک اور کتنے عمر تک یہ سیرپ پی سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے ڈاکٹر اس سیرپ کا اپیوگ اور کس کس بیماری کس کس روگ میں اپیوگ کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے یہ جان لیتے ہیں اس سیرپ کا اپیو کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے کس کس روز کی کس کس سمسیہ میں رومیٹائیٹس آرثرائیٹس کی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور آسٹیو آرثرائیٹس کی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیو گاؤٹ جیسی بیماریاں ان میں اپیو کیا جاتا ہے جس سے ان کے بوڈی میں ہمیشہ درد بنا رہتا ہے جیسے اگر کسی کو سائٹکا کی پرابلم ہوتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس سمسیہ میں بھی ماں سپیسیوں کے درد میں یہ سیرپ ڈاکٹر کے دوارہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اور رومیٹائٹس ارثرائٹس کی کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یہ سیرپ کافی اچھا کام کرتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ جوائنٹ پین کی سمسیہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ کمر کے درد میں کیا جاتا ہے کمر کا درد کسی بھی پرکار سے ہو رہا جیسے لاتھی ڈنڈا کا چوٹ ہو یا پھر گرے پرے کا چوٹ ہو تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے درد کی سمسیہ میں یا پھر کسی کے گھڑنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یہ درد دو تین سال سے لگاتار بنا رہتا ہے اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ جو گھٹنے میں درد کی سمسیہ ہے اس کے ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ جوڑوں کے درد میں اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی ہاتھ پیر میں یا کہیں پر گاٹ میں کسی پرکار کا درد ہو یا پھر گرے پرے کا چوٹ ہو یا پھر لاتھی ڈرنڈا کا چوٹ ہو یا پھر پرانے سے پرانا درد ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سیرپ سے جیسے کی یہ سیرپ پینا کیسے ہے چلیے جان لیتے ہیں جیسے کی یہ سیرپ بڑوں میں دس ایمل صوبہ دس ایمل سام دس ایمل دوبار کو ڈاکٹر کے دورہ یہ پینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی آدھا کپ گنگنے پانی میں آپ دس ایمل ڈال کر کے یہ سیرپ دن میں تین بار پی سکتے ہیں چلیے اس سیرپ کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی اگر یہ سیرپ آپ اوبر ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کو ڈائریا کی سمسیاں ہو سکتی ہے اور آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو گیس کی پرابلم ہو سکتی ہے یہی سب کچھ اس کے کامن سائی ڈیفیکٹ ہیں اگر یہ سب آپ کو سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو یہ سیرپ کو مند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی دوہ کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی سیرپ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈیفیکٹ دیکھنے کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوہ لیں کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے نہ لیں